ہیلو فرنس وقت آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو کلسٹر یونیورسٹی کی طرف سے ایک ایمپارٹن نوٹفیکیشن آئی ہے سب بھی سوڈرنٹس کے لیے چاہے وہ انٹیگریٹڈ پروفیشنل وغیرہ جنہوں نے اگزام دیا ان کا ہو یا پھر جنہوں نے یو جی جنرل پروگرامز کے لیے اپلائی کیا ہے چاہے ان کا ہو اور سیکنڈلی جو بھی انٹیگریٹڈ سوڈرنٹ ہے وغیرہ ان کا جو ریزلٹ ہے وہ کب تک آنے والا ہے اس کی بھی میں آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ دوں گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر ایمپارٹن اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے تو یہاں پر پہلے آپ دیکھیں جو نوٹفیکیشن آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں کلسٹر جنورسٹی سنگر کی طرف سے یہاں پر جو نوٹفیکیشن آئی ہے سمیشن آف ہارڈ کاپی آف ریزلو کٹیگری سٹیفیکیٹ تو یہاں پر جو سٹوڈرنٹ جن کو کٹیگری ہے چاہے وہ آر بی اے ہو پی ایس پی ہو ایس ٹی ہو ایس سی ہو سپورٹس کی ہو کوئی بھی کٹیگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو سبمٹ کرنی ہے تھرٹیت ماریٹ ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ون تیل فور پی ایم گوگجی باغ جا کر جو یہاں پر جنورسٹی کا ایڈمیشن بلاک ہے کلسٹر جنورسٹی کا ہمارسنگ کالج کے اندر تو وہاں پر آپ کو جا کر سبمٹ کرنا ہے تھرٹیت ماریٹ کو چار بجے سے پہلے پہلے اس کے بعد آپ اگر بولو گے ہمارے پاس ریزلو کٹیگری یا ایسا کچھ ہے بلکل یہاں پر آپ کو مانا نہیں جائے گا اگر آپ نے انٹیگریٹڈ آنر پروفیشنل اگزام دیا آپ کی ریزلو کٹیگری تھی کوئی بھی تھی میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا آر بی ہو آپ کا یہاں پر پی ایس پی ہو ایس سی ہو ایس ٹی ہو کوئی بھی آپ کی ہے یا پر سپورٹس بغیرہ ہو پی ڈی 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 کوئی بھی یہاں پر آپ کی اگر کٹیگری تھی ویڈاوڈ اوپن میرٹ اوپن میرٹ والوں کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو جن کی یہاں پر کٹیگری ہے ان کو کیا کرنا ہے اپنا جو فارم سبمیٹ کیا تھا جس ٹائم اس کا اپلیکیشن فارم جہاں پر آپ کو ملا تھا اس کا یہاں پر پرنٹ آؤٹ کروانا ہے اور ساتھ ہی میں جو آپ کی ریزلوڈ کٹیگری ہے جو بھی یہاں پر آپ کے پاس ہے وہ آپ کو تھرٹیت مارج دوہزار اکیس چار بجے سے پہلے پہلے وہاں پر سبمیٹ کرنی ہے وہاں جا کر آپ کو دینا ہے تو یہ ہوئی آپ کے لیے انفرمیشن اب سیکنڈلی جو یہاں پر سرڈنٹ ہیں جنہوں نے بھی اگزام دیا انٹیگریٹڈ وغیرہ کا تو ان کی جو یہاں پر سیلیکشن لیسٹ ہے وہ کب تک آئے گی اب جیسا کہ یہاں پر آپ اس نوٹفیکیشن میں دیکھ سکتے ہیں تھرٹیت مارج تک شام کو چار بجے تک صرف یہی دیکھیں گے کہ کون سا یہاں پر نیا کوئی سرڈنٹ آیا یہاں پر کسی کے کوئی کیٹیگری وغیرہ ہے یا نہیں باقی جو یہاں پر ان کی مارکن وغیرہ ہے سب کچھ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جیسے یہ سومٹ کریں گے تو ان کو تھرٹی فرسٹ کا ڈیٹ اور فرسٹ کا ڈیٹ جو ہے کم زگم لگے گا یا فرسٹ کو شام کو یا سیکنڈ کو آپ کا ریزلٹ بالکل آ جائے گا آپ کی سیلیکشن لیسٹ جو ہیں وہ آ جائیں گی فرسٹ کو شام کو زیادہ زیادہ دو یہاں پر سیکنڈ اپریل کو آپ کا یہاں پر ریزلٹ جو ہے سیلیکشن لیسٹ جو ہے وہ آ جائے گی اس سے زیادہ آپ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ یہ جو ہے لاسٹ اپ ڈیٹ تھی اب سومیشن آف ہارڈ کافی کی جو بھی یہاں پر سوڈرنٹ ہیں جن کو اپنی ریزیور کٹیگری دینی رہ چکی تھی تو باقی جو یہاں پر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں جنرل کورس والے وہ بھی اپنے اگزام کی تیاری کریں ہمیں نیکسٹ ویڈیو لاؤنگوں کے لیے جنرل اویرنیس پر اور جنرل سائنس کے ایم سی کے اوپر کرنٹ افیر پر بھی تاکہ آپ کو سب کچھ اچھے طریقے سے اپنا پیپر مل سکے اور میں ایک ویڈیو بھی بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹوٹل جہاں پر جنرل پروگرامز کے لیے کتنے سوڈرنٹس نے اپلائی کیا ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں اور آپ کو کٹ آف کم سے کم کتنا لینا چاہیے جس میں آپ سیف رہیں گے تو اس ویڈیو کو باقی فرنجز تک بھی شیئر کرنا تاکہ ان کے ہلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ